وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیروکریسی میں توادلو سمیت دیگر امور پر وزیراعظم پنجاب سے اہم ملاقاتیں کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریماند سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کی بقلہ کے جسمانی ریماند کی مخالفت احتساب عدالت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت پر اہم کرنے کی ہدایت قواعد و زوابط کے مطابق پیملی میمبراند سے ملاقات بھی کروائی جائے آپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریماند موٹروے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریماند کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میریکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ پیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روشٹم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیب کا جواب نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشاہ بم غیر آئینی طریقے سے غیر قرونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے حمزہ شہباز بولے نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں منشاہ بم زمینوں پر اور نیب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے احتساب عدالت کے واہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصاً اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی قربت فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمر پی ٹی آئی عرقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عرقین اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ عرقین پنجاب اسمبلی سے ترکیاتی سکیمیں مانگ لی ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترکیاتی سکیم جمع کروائے گا نولی کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن ٹی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دیا ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیا عباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتی نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پر دوس عاشق آوان سیمہ انبر ڈاکٹر زرکان نرکس جبین سمیت دیگر احنما ٹکٹ کی خواہش من پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراب سین طلبہ کے شوہر اویسرن نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکواری کمیٹی کو تحدیری بیان موصول سارے موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکمی پولیس افسران تاریخ عزیز، عبد الرحیم شرازی اور معروف واہلا کو سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہیڈائی چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو پیسلے ہوں گے وہ بھی خوشدری سے قبول کریں گے راہنما عوامی تحریک قرم نواز گنڈا پور کی لاہور نیوز سے گفتگو منشا بم کیس میں اہم پیشف پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکی شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی واردات موڈر سائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ لاکھ لوٹ کر پرار محلن وال میں سپرسٹور میں دندہارے لوٹ مار ڈالفن پورچ کا ڈاکو سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولیس کی ایک اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت مبائینا طور پر اسلامپورا پولیس کی گریف سے چور بھاگ نکلا بندرور پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈ اجلاس کے لیے آئے میمبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیئے گئے بورڈ میمبران کا شدید احتجاج قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق ڈی جی انٹی کرپشن مزفر علی رانجھا اور ڈائریکٹر ساہیبال ریجن امتیاز احمد کی اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورڈ ٹرافک کسٹم کی بڑی کارروائی دبائی سے لاہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونہ برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منع جائے گا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دہلی گیٹ سے برامت ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کیس سخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنچ بکش کیورس کی تقریبات جاری زائلین کی جوکتر جوکت مزار پر حاضری فاتح خانی چادر پوشی قرانگ خانی ذکر و اسکار فضا درود و سلام سے موت تر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سبینوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقلہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سوار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تارک جمیر کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے خطاب رائزنگ سن انسیٹیوٹ ڈیفنس کیمپنس میں یوم سفے چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے سبائی وزید چودری اخلاق کی بطا اور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاو بہبود کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور واکسر آمر خان کی اہلیہ کے ہمراہ واہگا بارڈر پر پرجم اتھارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر بگیڈیر آسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دیکھ کر جذبہ حب البطنی کا مظاہرہ شائکین میں اپنے واکسنگ گلوز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں